اسلام علیکم منفر تجزیو کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید میں ہوں شجیعہ نیازی اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن عصار حضرت صاحب برطانوی اخبار ڈیلی میل کی ایک انویسٹیگیٹیف سٹوری آئی ہے کہ شباز شریف اور اس کی فیملی نے زلزلے متاثرین کے لیے برطانوی امداد میں لکھوں پاؤنس کی چوری کی ہے مزید اگر آپ فردر ڈیٹیل چاہیں تو کسی تفصیل کی ضرورت نہیں میں تو ایک زمانے میں اس کا ریمنٹ بیکر کی کتاب ہے ایکلیز ہیل میں چینلز پہ دکھایا کرتا تھا کہ ان بے شرموں کو کہو اس مجھے نے ٹوٹلی ایکسپوز بے نظیر بھٹو تب زندہ دی کہ بھئی تب میں کہتا تھا کہ تم لوگوں میں کوئی اگر شرم حیاء ہے تو جاؤ جا کے ان کے خلاف مقدمہ درج کرو پاکستانی عدلیہ عدالتوں سے تم کو گلا ہوگا ادھر تو انصاف ملتا ہے نا تو تم جا کے سو کرو اچھا اب اگر اس آدمی میں خادم اعلیٰ میں کوئی تھوڑا سا بھی جراسین ہے کوئی جو ان کے دوست ہیں خاجہ سے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے خدا کی قسم نہیں ہوتی ہے ورنہ جائے جا کے سیدھا ان کو نا سو کرے انہیں لیکن بات پتا کہ کہانی کیا ہے بہت دلچسپ ہے عمر کے اس حصے میں آ کے جن چیزوں کو ہم ویسے بلیو کرتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے مثلا مقافات عمل ہے ٹھیک ہے جو بیجو گے وہ کٹو گے اس طرح باتیں سن سن کے بندہ موڑا ہو جاتا ہے اللہ کا کرم ہے یہ حسان ہے کہ عمر کے اس حصے میں اللہ پاک سارا کچھ مجھے دکھا رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں تمہارے بزرگوں نے سکھایا پڑھایا بتایا تھا وہ ٹھیک ہے دیکھو اس خاندان کا سیاست اور پھر اقتدار میں آنا حیرت انگیز تھا ٹھیک حیرتناک تھا ان کا جانا اتنا عبرتناک ہوگا اتنا عبرتناک ہوگا کہ لوگ بڑے بڑوں کو بھول جائیں گے یہ یاد رکھنا اس کی بڑے ہیں یہ پچھلے دنوں یہ مریم نے کہیں کہا بندہ خاندانی وہ کیا خاندانی تمہاری تو بھوک ہی ختم نہیں ہو رہی وہ جاتی عمرہ عمرت صاحب کی بھوک آج تک ان کو ان کو ہانٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے ان کو چیز کر رہی ہے پہلے مسڈیز پہ دفعہ کرو اللہ نہ دمیجو کونسا کوئی کمی ہے آپ کو بالکل ہمارا حکومت کے جب تک وہ لے نہیں گئے بززت نہیں ہوئے سکون نہیں آیا اب اچھا لوٹ مار بھی یقین کرو لیکن زلزلہ زدگان کے یہ فنڈز کھا گئے خدا کا خوف کرو مجھے اب ان پہ غصہ نہیں مجھے گن آتی ہے آج صبح جب میں نے سننا شروع کیا نا جی تو میری اچانک نظر پڑی تو تو مجھے غصہ نہیں آیا مجھے کراہت آئی مجھے گن آئی دیکھو نا یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک بھوکے بچے کے ہاتھ سے نوالا چھین کے بھاگ جائے کوئی ہے یہ جیسے لنگن کی سڑکوں پہ بھاگا بڑھتا ہے یہ آدمی سو تفصیلات چھوٹے پروگرام میں ہم تو کور نہیں کر سکتے اب ہمارے بیورس کو چاہیے کہ شاباز شریف ڈیلی میل ٹائپ کر کے نا گوگل پہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے اور اگر کوئی شرم ہیا ہے جاؤ مقدمے کرو پاکستانی حکومت پاکستانی عدلیہ اچھا امران خان چھوڑو اب تو وہ تمہارے بارے میں تحقیقات شروع کر رہے ہیں اب تو کچھ جانے دو اب تو وہاں بھی کوئی شرم ہیا کریں وہ بھی کوئی ہیا کریں اپنے ملک کا اپنی نسلوں کا خیال کریں جو کہتے ہیں کھایا بھی ہے لگایا بھی ہے تم نے تو زلزلہ زدگان نہیں چھوڑے میں ایک دھلے کی کرپشن وہ واقعی بھئی تم تو لاکھوں پاؤنڈ کرنے والے لوگ ہو تو میں کرپشن ثابت ہو گئی تو میں سہست چھوڑ دوں گا بلکل ایسے بیانات سامنے آتے تھے اچھے اتصاب عدالت کے سابق جج عرشد ملک نے کہا ہے کہ انہیں حسین نواز نے پچاس کروڑ رشوت کی آفر کی تھی ناصر بڑھ کے تھو دھمکیاں بھی دی شریف نے بھی آفر کی تھی یہ جدر بھی دیکھو نا گندگی کا ڈھیر ہے ٹھیک ہے بندہ ادھر سے آنکھیں چورائے ایک غلیز گندہ منظر ہے بندہ ادھر دیکھتا ہے وہ جج صاحب دیکھو سولہ سال پہلے جو حرکت اچھا بلیک میل ہو رہا ہے بلیک میل کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اچھا اس کا ہر کردار جو ہے اس اس کھیل کا اس ویڈیو ٹیپ کے حوالے سے ہر کردار گندہ غلیز قابل نفرت ٹھیک ہے اور یہ ہے کیا بیسیکل یہ ہماری جرائم پیشہ جرائم پیشہ جمہوریت کے مطے کا جھومر ہے ورلڈ کپ ملا نہیں ملا اس کام کا ورلڈ کپ جو ہے ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا جو حالات ہیں جب تک یہ خاندان اور یہ نہیں قبل فضل جب تک یہ اس جرائم پیشہ جمہوریت یہ اس کے جھومر اس کے غلیز گندے مطے پر اسی طرح کے سجتے رہیں گے حضرت صاحب پرائم ملیسٹر عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ سیسلین محفیہ کی طرح پاکستانی محفیہ بھی ریاستی داروں اور عدلیہ پر دباؤ ڈال رہا ہے دولت بچانے کیلئے محفیہ رشوت بلیک میلنگ جیسے ہر بے استعمال کر رہا ہے ایک بات جج صاحب سے تو میں ہاتھ جوڑ کے عمران کے ساتھ میں لیبیٹی لے سکتا ہوں کیونکہ اس کا میں استاد بھی رہا ہوں اس کو تقریریں لکھے جاتا رہا ہوں تو آئی کن ٹیک لارڈ لیبیٹی خدا کا واسطہ سیسلین محفیہ کو بدنام نہ کریں ڈکشنری اٹھاؤ پورے مطلب پڑھو پھر کوئی بات مارے بات ٹائم نہیں ہوتا پرنہ میں ایکسپلین کروں پلیز سیسلین محفیہ کو بدنام نہ کریں یہ تو بنارسی ٹھک گئے ٹیک ہے اب یہ کمبینیشن کس چیز کا کمبینیشن ہے دھمکی دھونس دھوکہ جالسازی جھوٹ بلاک میلنگ فراڈ قبضہ رشوت بربریت اور سائیبر کرائم اب میں ایکسپلین کرتا ہوں بھاڑھ میں جائے سارا پروگرام اسی کی نظر ہو جائے دھمکی مجھے احتساب عدالت بلایا تو اپنے رزق پر بلایا واہ اچھا دھونس سپریم کورٹ پہ حملہ دھوکہ مشرف کے ساتھ کوئی مہدہ نہیں کیا ہے پھر کہ جی اتنا کیا ہے جب وہ مقرن نے آکر زلیل کیا اچھا جالسازی کالیبری فونٹ جالی ٹرس ڈیٹ کتری خط لبا کھاتا جھوٹ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جادات نہیں جناب سپیکر والد صاحب کا بیان جناب سپیکر یہ ہے وہ ذرا ہے اچھا جھوٹ ہو گیا ہے بلاک میلنگ جسس کا یوم اور ارشد کا وہ جو بیڈیو شیڈیو اچھا فراڈ منی لانڈرنگ ٹیٹیاں منی ٹریل یار میں حیران ہوں ہر بات کا جواب ہے ان کا جواب نہیں ہے منی ٹریل نہیں ہے ٹیٹیوں کا کوئی جواب نہیں ہے نہ بیٹے مان رہے ہیں وہ ٹیڑی ٹیڑی انگلیاں ٹیڑے میڑے ہاتھ اٹھا کے وکٹی کے نہیں اچھا قبضہ دیکھو مال ٹاؤن اسے لے کر جاتی عمرہ تک کی سڑکیں اور جو بچوں کے پاکس تھے بلکہ بیل کرنے نے ان پر ناجائز قبضے کی ہوئے تھے پہلا قبضہ توڑوایا تھا منظور بٹو نے اتنے ڈھیٹیں واپس آئے پھر دوبارہ اسی طرح میرا جو رستہ ہمارے فارما اس کا ہے بیلی پور وہ رستے میں جو بقیدہ گنڈا کر دی تھی سڑک گھیری بھی تھی ساری اب ٹھڑے مار مار کے انہوں نے نا وہ بنکرز بھی توڑے فلاں بھی سکون آگیا اللہ نہ کرے کبھی یہ پھر واپس آئے پھر یہی حرکتیں کریں گے اس کی وجہ ہے میں ٹھیک ٹوک اچھا قبضہ ہو گیا رشوت جج ارشد ملک مدینہ منورہ پیار شہر دیکھو بندہ کہتا ہے کوئی ادھر ادھر کہیں اور لے جاؤ اچھا بروریت حاملہ خواتین پہ گولیوں کی بچھار سیبر کرائیم یہ خوبیہ آڈیو ویڈیو یہ کریمنلز بلکہ سادہ کریمنل بھی جو بی کلاس ہی گئے یہ مدھب یہ امیر علی تھاک جس پہ گورو نے بھی کتابیں لکھی ہیں یہ وہ لیول ہے اور خدا کا واسطہ ہے یہ عمران نے بھی ہے سیسلین مائفی ہے کیوں ان کا بدنام کرتے ہو جا کے ان کا بارے میں پڑھا تو صحیح وہ کتنے علی شان کتنے زبردست لوگ تھے کریمنلز میں بھی بڑا بڑا خوبصورت بندہ ہوتا ہے کوئی روبن ہورڈ ہوتا ہے کوئی سلطانہ ڈاکو ہوتا ہے یہ تو گنڈ کاف ہے ادھر سے گاڑی کھا جاؤ ادھر سے زلدلہ زدگان کے پیسے کھا جاؤ ادھر سے کمیشن کھا جاؤ ادھر سے کیک بیہ کھا جاؤ ایسے یہ فراڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکسس کے خلاف ارتال کی کال تاجر میرے چھوٹے بھائیوں نے اس نے کمال کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے دس پندرہ بیس پچی سال پہلے تیس سال پہلے تھا کوئی پراندے بیشتا تھا کوئی برف بیچ رہا تھا کوئی ٹھیلہ لگا رہا تھا کوئی کسی کا باپ مسبقیں بیٹا تھا آج ان کے پاس ناجائز پلازے ناجائز کبزے ناجائز کاروبار مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو چالیس ہزار والا بانڈ اب تیس ہزار پینتیس ہزار میں جو بکا سوائے اس کے کہ یہ حرام کا تھا یہ کالا پیسہ تھا تو یہ کون ہے یہ بنیادی طور پہ یہ عوام کا نام لے کے عوام کے خلاف یہ جو ہے نا شٹرڈام یہ شٹرڈام جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ عوام کے حکومت کے خلاف نہیں ہے یہ لوگ کون ہیں پتہ تو کرو لاہور کے جتنے بھی ہیں یہ پھنے خان سارے ہیں سب کا پتہ ہے کس کا باپ یا وہ خود مسواقین بیچتا تھا کون پراندے بیچتا تھا کس کا ٹھیلا تھا اس میں برائی نہیں ہے ارپتی ہو گئے کیسے ہو گئے کن کے ساتھ مل کے کن کی مہربانی سے کس طرح سے بلکل اچھے ٹھیک ہے اس سب مہنگائی کا بہت ماتم ہو رہا ہے ہم بوٹس بھی دیکھ رہے ہیں مہنگائی بلکل ہوئی ہے لیکن اپر میڈل کلاس اور ایفلوینٹ لوگوں کے لیے میں آپ کی آنٹی سے پانچ چار دن چھ دن پہلے وہ گروسری بگڑا اس بار ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تو آئے آسٹر کے کتنا فرق پڑا ہے ٹھیک ہے آپ پوچھ لینا تصدیق کر لینا میرا چھوڑو وہ تھا ایک فرق لیکن جن لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ان کو جتنا فرق پڑا میں بتا دیتا ہوں دیکھو ایک اوست درجہ گھرانے کی گروسری کا خرچ جو ہے اچ پہلی تو ان کی گروسری کیا ہے آٹا ہے چاول ہے گھی ہے دالیں ہیں سابون ہے یا اس طرح کی ٹھیک ہے کوئی اوتیل ویل یا ہم گھی آ گیا یا خصص وغیرہ کپڑے دھونے کے لیے جی صاحب یہ جتنے مہنگے ہوئے ہیں کیلکلیٹ کر لیں جن سے میں مخاطب ہوں کیلکلیٹ کریں بقاعدہ کتنا بڑا سو موٹی بات یہ ہے کہ پچاس ہزار آمدنی والے کی گروسری اگر دس ہزار کی تھی پہلے وہ اب گیارہ کی ہو گئی ہے اس سے زیادہ نہیں باقی سب جھوٹ ہے باقی سب پروپیگنڈا ہے جس کا دل کرے میرے ساتھ آکے اس بات کو ہم دونوں جا کے ویریفائی کر لیتے ہیں پرابلم ہے بہت بڑا حکومت مار رہی ہے دلتیاں ادھو اور وزرکی باتیں بڑی بڑی کر ان کو سپیسیفک ہونا چاہیے سپیسیفک کہ دیکھو آٹا یہاں سے یہاں چاول یہاں سے یہاں گھی یہاں سے یہاں دالیں یہ ہے جو غریب آدمی سفید پوش بغیرہ پچا ساٹھ ستا اچھا یہ ہوا ہے جی ٹوٹل ایوریج اگر نمبر پیپل کو فیملی کا جو سائز ہے گریز چھے بندہ یہ ساتھ بندہ آپ اس طریقے ایکسپلین کریں لوگ کو سمجھائیں کہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے ہو رہا ہے اور یہ واردات ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں فرق بالکل پڑا ہے کن کو پڑا ہے جو افورڈ کر ستے ہیں ہمارا بجلی کا بل بڑا ہے ہمارا گیا اس کا اچھا ہمارے دیکھو بات سنو سرونٹ کوارٹرز جو بلی بر والے گھر میں مظاہر ہے ہم ان کا بجلی بجلی سارے بلز دیتے ہیں وہ تین دو فیملیز ایک ویسے ایک ملازم ہے وہاں ہمارے اس والے گھر میں خالی ہم تو نہیں جاتے وہاں ان کا کبھی چوبیس پچیس ہزار سے زیادہ دو لمبے چوڑے خاندان ہیں ایک اکیلا آدمی ہے مطلب وہ غلط ہے بلکل غلط ہے پرپیگنڈا کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اچھا مولانا خادم رزوی نے کہا ہے کہ جس جیل کے کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا اگر نواز شریف کو دو دن رکھیں تو ساری لوٹی وی رقم وہ واپس کرتے ہیں میں آپ کے سوال کاریو آپ نہیں دے رہا میں مخاطب ہوں اب حضرت مولانا خادم رزوی صاحب سے میں نہ اپنے بیورس سے بات کر رہا ہوں نہ آپ سے بات کر رہا ہوں میں مولانا خادم رزوی صاحب میں گناہگار آدمی ہوں ٹھیک ہے آپ دیندار بزرگ ہیں آپ نے بات اتنی زبردست اتنی خوبصورت اتنی اچھی کی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ننگے پاؤں آپ کے گھر آکے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات جو رزوی صاحب نے کی ہے حکومت بلکہ ریاست کی اجتماعی عقل پہ بھاری ہے ان کا علاج یہ ہے اس طرح رکبری ہیں علو گوشت ٹھیک کریلے گوشت ایسی چل رہے ہیں ٹی وی رکھے ہوئے ہیں کرو ہاں کسے بندے کے حوالے ان کو پھر دیکھو رکبری ہیں کیسے ہوگی ہیں ٹھیک ہوگیا آپ نے اپنے کولم میں لکھا ہے کمال ہے خادم رزوی صاحب تینک یو بیری مچ اجازت دیں میں آگے بیعت کرتا ہوں ٹھیک ہوگیا کنوئے ہوگیا انہیں ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک میں آپ نے ایک فرق لکھا ہے اپنے کولم میں چاہوں گے اپنے پیورس کو بھی ایک دفعہ ایک موٹی بات ہے لوگ کو سمجھنی چاہیے ہمارے ہم بہت مزدور چی باتیں لوگ رگڑتے رہتے ہیں کسان اور مزدور سے زیادہ ہارڈ ورک کوئی سوچ سکتا ہے یہ آپ کو موجی لگانی پڑے نا جس موسم میں لگتی ہے تو آہ سمجھ جائے آنے والے تین نسلوں کی طبیعت صاف ہو جائے جو خوفناک وہ خاطب ہے ٹھیک ہے جس موسم میں چونیاں چنتیاں کپاس یا جیسے فالسا توڑنے والیاں سندھ میں مزدور بھٹیوں کے آگے بیٹھے ہیں یہ بعد میں پھر بعد میں چاہے فانڈرنیاں بنا لیں اتفاق فانڈرنیاں بن جائے بعد میں لیکن بھٹیوں کے آگے بیٹھ کے جون جولائی میں کام کرنا یہ خالہ جی کا بڑا ہے یا اچھا لیکن ان کی تنخواہیں ان کی عجرت نے دیکھی ہیں کبھی وہ میں نے اس کو کیا نام تھا بناچھا ان کو میں نے کوٹ کیا کہتا ہے کہ یہ عدہ پولا گھنٹہ وقیل بولتا ہے اور ایک مجرم کو رہا کرا لیتا ہے وہ بے شمار پیسہ لے جاتا ہے ایک مزدور جو صبح سے لے گئے رات تک بچا رہا ہے ایڈیاں رگڑتا ہے وہ نہیں سمارٹ کام کرو خطہ کیا ہے ہمارا ملک ہے نا جیسے ہم لوگ ہیں اوقات کیا ہے ہماری ہمارا روئی کا پورا جہاز بیری جہاز بھرا ہوا ہماری روئی کا اس کے پیچھے منت دیکھو پورے جہاز کے عوض اتنا سا پردہ ایپ سکسٹین کا بزیادہ مہنگ ہے تو یہ فرق ہے ہارڈ ورک میں اور سمارٹ ورک میں سمجھے یہ جو کھوتا خچر کاروبار ہے نا یہ بند کر کے ہمارے ایکسپورٹ کا بھی یہ پرابلم ہے انجینئرنگ گوٹس پہ آئے یہ تولیے ہیں یہ بنیانیاں ہیں یہ خوزری کا سمان بیچ کے یہ کالین بیچ کے یہ نہیں ملک سمجھنا دھنکہ کام کرو اور ایک اور بات پیور جسے کہتے ہیں نا محنت ہارڈ ورک ایک زمانے میں تھا اب بھی یہ مسل کا نہیں یہ اقل کا دور ہے جب تک اقل بلینڈ نہیں ہوگی نا مسل کے ساتھ مسل سیکنڈری ہو گئے ہیں پہلے مسل ہی سارا کچھ ہوتا تھا اب سارا کچھ اقل ہے مسل نے ہی مڑا موٹا ساتھ وہی بات کونٹریٹی اور کالٹی کی بات آگئے ٹھیک ہے اس نوٹ پہ اپنے بیورز سجد آئیں کہ لکھنا نہ بھولی ایم ایم ایجیو ڈوٹ ٹی وی پر اپنے بہت سکتے ہیں